غدیر پہ لانتان علی کے ممبروں پر امام حسین کے ممبر پر غدیر پہ لانتان کریں گے یہ سارے مل کر جو بھی فقہا کو لانتان کرے گا جو مرجعیت کو لانتان کرے گا جو رہبر کو لانتان کرے گا وہ نائبین امام کو لانتان کر رہا ہے وہ غدیر کو لانتان کر رہا ہے یہ مجرم ہیں کوئی روکے گا کوئی شیعہ کسی کی غیرت پڑھ کے گی پھر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے غدیر کو سمجھیں دوسرے آج تک کیوں نہیں سمجھیں بعض لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں بعض وقت آپ کے ذہن میں بلکہ سب کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوئے علماء یہ کام کریں علماء کیوں نہیں کرتے علماء فلاں کریں غدیر رسول اللہ نے ان کو کہا تھا عسام نے سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے یا علماء کو کہا کہ تم نے غدیر کا پیغام باقی سے میں اٹھا رہا ہوں غدیر کے ذمہ داری فرد فرد کی اوپر آئید ہوتی ہے آج جو تشیع کی موجودہ صورت حل بن چکی ہے کہ ہر مجلس ان کی غدیر کے اوپر لانتان سے شروع ہوتی ہے جو بھی مرجعیت کو لانت کرتا ہے جو بھی فقہاں کو لان کرتا ہے جو بھی ولی عمر کو لان کرتا ہے آج یہ درحقیقت نوزو باللہ یہ ملعون غدیر پہ لانت کر رہا ہے کیونکہ مراجع نیابت امام میں مرجعیت ہے ان کی فقہاں نائب امام ہیں زمانہ غیبت کبرہ میں غدیر کے تسلسل ہے یہ وہ آپ کہاں کھڑے ہو غدیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں صرف ناصبی ہیں غدیر کے دشمن یہ جو نائبین اعمہ کے دشمن ہیں یہ علی کے دشمن ہیں یہ امام باکر کے دشمن ہیں یہ امام مہدی کے دشمن ہیں یہ وہ دشمن ہیں جن کو امام حسن عسکری نے کہا تھا یزید کے لشکر سے بدتر دشمن ہیں یزید کا لشکر بھی شیعہ کا دشمن ہے لیکن یزید سے بدتر دشمن وہ ہے جو شیعہ کے اندر آ کر گمراہی پھیلاتا ہے یعنی واقفی فرقہ ممتورہ یہ آج کا ممتورہ یہ تو آپ کی حالت ہے آپ پاکستان میں غدیر لائی ہی نہیں آپ تاجروں کو تجارت کو غدیر کہتے ہیں جشن غدیر پڑھنے والے کئی لاکھ روپیہ لے کر یہ غدیر ہے یہ ولایت ہے یہ امامت ہے لاکھوں روپیہ ملینز روپیہ لے کر ایک غدیر کی مولا کی جشن پڑھنے والے تاجران دین تاجران ولایت تاجران امامت تاجران کربلا یہ غدیر سے ان کا کیا تعلق ہے تجار کا مرجعیت کی جگہ کون بیٹھا ہوئے تشیعوں کی زعامت بنا کر باوے یہ ایک انجینئر صاحب ہیں انجینئر مرزا علی سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں اور وہ مختلف مذاہب اور فرقوں کا آپریشن کرتے ہیں بغیر بے ہوشی کے بہت دردناک طریقے سے آپریشن کرتے ہیں ویسے مریض کا آپریشن کیا جاتے ہیں بے ہوش کر کے تاکہ اس کو درد نہ ہو وہ بلکہ اگر بے ہوش وہ وہ ہو اس کو جنجوڑ کے ہوشیار کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں آپریشن اس کا تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے درد زیادہ ہوتا ہے وہ عمومن ایک اسطلاح استعمال کرتے ہیں بابے اب ان کے علم میں نہیں ہے کہ بابے کے ساتھ ساتھ باوے بھی ہیں انہوں نے بابوں کا نام کبھی نہیں لیا بابے زیادہ استعمال کرتے ہیں مراجع کے بجائے باوے یہ غدیر ہے یہ ہم تک غدیر سے پیغام پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور رسول اللہ نے خوف کا اظہار کیا تھا کہ یہ پیغام جب پاکستان پہنچے گا اس کے کیا رنگ بنے گا کیا حالت ہوگی اس لیے میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جشن کا دن جس طرح امام باقر علیہ السلام کا فرمانا تھا کہ عید کا دن سب سے زیادہ غمناک دن ہوتا ہے ہمارے لیے راوی نے پوچھا کس بنا پر امام نے فرمائے اس لیے کہ عید کا دن امامت کا دن ہوتا ہے اور امامت کی مسند پر جب میں تاغوت بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے یہ پورا دن غم میں سوگ میں گزرتا ہے یہ غدیر کا جشن جب انسان دیکھتا ہے نظام غدیر پیغام غدیر روح غدیر امامت غدیر ولایت غدیر اور پھر غدیر کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے تو انسان سوگوار ہو جاتا ہے اس سوگ کو جشن مناؤ بناو یہ نسل یہ کام کرے جو وراست میں لیا ہے وہ آگے وراست میں نہیں دینا غدیر کے حاشیے میں جو کچھ کر رہے ہو یہ اگلی نسل کو نہ دینا اگلی نسل کو خود غدیر کا امامت کا پلات حوالے کر کے جانا یہ میدان ان کے لئے حوالے کر کے جانا ہے پھر جو غدیر سے ہٹ گئے ہیں دور ہو گئے ہیں ان کو بھی آپ غدیر کے پرچم کے نیچے لا سکتے ہیں ان کو بھی آپ تحقیق کے ذریعے علم کے ذریعے دلیل کے ذریعے ثبوت کے ذریعے لا سکتے ہیں اور ایسا ہی ہے وہ جو غدیر سے دور ہوئے میں آج یہ باس کرنا جا رہا تھا لیکن نہیں رہا وہ جو غدیر سے دور ہوئے اس کی وجہ تھی آج بھی جو غدیر سے دور ہیں اس کی وجہ ہے اس وجہ کو پکڑ لیں آسانی سے آپ لیکن پہلے خود تو آئے نا ہم کسی کو غدیر کی طرف دعوت دیں وہ مجھ سے سوال کرے کہ خود غدیر پر ہو خود غدیر کے میدان میں ہو کم از کم زیدی اور اسماعیلی شیعہ کی حد تک تو امام سے تمسک کرو نائب سے تمسک کرو جتنا ان کو اپنے امام کے ساتھ اعتقاد ہے رابطہ ہے اتنا تو کرو اپنے امام اور نائب کے ساتھ رابطہ اتنا امام تو قائم کرو آپ لا تعلق بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے ابھی محرم آئے گا پھر یہی بدتمیزی توہین حتاکی لانتان غدیر پہ لانتان علی کے ممبروں پر امام حسین کے ممبر پر غدیر پہ لانتان کریں گے یہ سارے مل کر جو بھی فقہا کو لانتان کرے گا جو مرجعیت کو لانتان کرے گا جو رہبر کو لانتان کرے گا وہ نائبین امام کو لانتان کر رہا ہے وہ غدیر کو لانتان کر رہا ہے یہ مجرم ہیں کوئی روکے گا کوئی شیعہ کسی کی غیرت پڑھ کے گی پھر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے غدیر کو سمجھیں دوسرے آج تک کیوں نہیں سمجھیں بعض لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے آپ سمجھ گئے وہ یہ سمجھیں آپ نے غدیر اختیار کر لیا ہے نظام غدیر تاکہ وہ کریں یہ فریضہ ہے یہ رسالت ہے یہ ذمہ داری ہے سب کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے عام جوان عزیزان بعض وقت آپ کے ذہن میں بلکہ سب کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوئے علماء یہ کام کریں علماء کیوں نہیں کرتے علماء فلاں کریں غدیر رسول اللہ نے ان کو کہا تھا عیسیٰ میں نے سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے یا علماء کو کہا کہ تم نے غدیر کا پیغام باقی سے میں اٹھا رہا ہوں غدیر کے ذمہ داری فرد فرد کی اوپر آئید ہوتی ہے سب کی اوپر یہ ذمہ داری ہے